میں اگلا سوال شکت بھارتیز صاحب سے کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے اور ہم لوگ جو بات کرتے آئے تھے کہ ایران نے جس طریقے سے امریکہ کو خبردار کیا تھا کہ اگر ہماری پروکسی کو بھی نقصان پہنچایا گیا تو اس کا سخت جواب دیا جائے گا ابھی شان حیدر رزوی صاحب نے لکھا ہے کہ ایران جو ہے وہ جنگ کی پوری تیاری میں ہے جنگ کے لیے تیار ہے تو سوال یہ ہے نل شرما نے بھی یہ سوال کیا ہے کہ اگر یہ جنگ آگے جاتی ہے تو سالوں تک ختم نہیں ہوگی اور انسانوں کے لیے خطرناک ثابت ہوگی تو اگر ایران شکت بھارتیز صاحب جنگ میں سامنے آ جاتا ہے حالانکہ ابھی ایک 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 سن رہا تھا اس سے پہلے کہ امریکہ اور ایران دونوں کبھی ایک دوسرے کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے لیکن آپ کو کیا لگ رہا ہے کیا شکت بھارتیز صاحب ایران کس طریقے سے جواب دے گا کیا اس کا طریقہ کار ہوگا شکت بھارتیز صاحب بار بار کہے چکا اور پھر ایک بار بتا دیں کہ جو آپ اگر دیکھیں کہ جب ریولیشن آیا ایران میں تو اس وقت ہی یہ بات چیت ہوئی تھی بیت المقدس کی اور فلسطین کی آزادی کی یہ بات کس نے کہی تھی خمینی صاحب نے کہی تھی خمینی صاحب نے جو وسیعت نامہ ہے ان کا ٹھیک ہے اس وسیعت نامے کے اندر بھی بیت المقدس اور فلسطین کی آزادی کے مومنٹ کو آگے لے جانے کی بات چیتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بیانیس سال سے رمضان کے ہر لاس فرائیڈے آف رمضان کو یوم القدس بنایا جا رہا ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قدس برگیڈ تیار کی یہی وجہ ہے کہ ان کے جنرل قاسم سلیمانی نے اور تمام جو دوسرے جنرل ستی جو مارے گئے وہ بیت المقدس کی آزادی کی اور فلسطین کی آزادی کی بات چیت کر رہے ہیں حزباللہ کا بھی قیام جو ہوا ہے وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہوا ہے وہ بیت المقدس کی اور فلسطین کی آزادی کے لیے ہی ہوا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ جتنے بھی گروپس کھڑے ہوئے ہیں آپ اگر دیکھ لیں ہماس تو فلسطین تو بہت دنوں سے لڑا تھا اپنی باتوں کو اور باقیدہ طور کے اوپر لیکن اس کے باوجود بھی ایران کے اندر ایمبیسی تھی امریکہ کی بھی فلسطین کی بھی جیسے ہی ریولیشن آیا انہوں نے ان کو بلایا کیا کہتے ہیں یاسر عرفات کو اور یاسر عرفات کو بھگا کر یاسر عرفات کو ایمبیسی انہوں نے دے دی اور امریکن ایمبیسی کو باقیدہ طور کے اوپر انہوں نے ان کے جو ڈیپلومیٹس تھے وہاں کے اوپر ان سب لوگوں کو بندگ بنایا اور اس کے بعد تو آپ اگر دیکھیں تو فلسطین کی آزادی کی لڑائی جو ہے وہ ایران کا جو بعد میں ایران کے اندر انقلاب آیا اس کا ایک ایجنڈا ہے باقیدہ طور کے اوپر اس لیے جتنے بھی فورسز کھڑے ہوئے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو ایران نے کوئی آپ دیکھیں تو ایران نے تقریباً آٹھ سال جو یہ جنگ چلی ہے یمن کے ساتھ میں آٹھ نو سال اس میں پورا پورا سپورٹ کیا آپ دیکھیں جب بشر اسد کو ختم کرنے کی بات چیتائی تو ریشیا اور ایران نے ہی باقیدہ طور کے اوپر امریکہ کی ساری پروکسیز اور آئیسز اور جتنے لوگ تھے ان سب کو یہاں کے اوپر ہرایا تو ظاہر سی بات چیت ہے کہ اس وقت آپ یمن کے طرف آ جائیں تو یمن لاکھوں لوگ اس سلسلے کے لیے بھرتی کر رہے ہیں تو ہمارے پاس جو ہیں مین پاور جو ہے وہ پوری طریقے سے ہے بڑا مضبوط مین پاور ہے اور یہ جو مین پاور ہے یہ فلسطین کوئی آزادی کی بات چیت کرتا ہے یہ تو چونکہ بیچ کے اندر غزہ کے اندر جو جینوسائیڈ ہوا اور ازرائیلی فوجیں حماس سے لڑنے کے بجائے جو انہوں نے پبلک کو مارا بچوں کو مارا جو بھوک ہیں اس کے وجہ سے جب تو اسٹیٹ کی بات چیت آنے لگی تو یمن نے بھی اس وقت کہا کہ بھئی سیز فائر کر دو وہاں کے اوپر انہوں نے اپنے ایجنڈے تو نہیں چھوڑا نہ ایجنڈا حماس نے چھوڑا نہ ایجنڈا حسب اللہ نے چھوڑا نہ ایجنڈا حوتی نے چھوڑا یعنی جتنے وہ لوگ جو کچھ برگٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو آئی آر جی سی سے لوگ جڑے ہوئے ہیں انہوں نے فلسطین کی آزادی کا بیت المقدس کی آزادی کا فلسطین فلسطین کا فلسطینیوں کا رہے گا اس کو نہیں چھوڑا لیکن جب یہ جیروسائیڈ ہونے لگا سب کچھ ہونے لگا تو کل یہ کوئی نکے سر کے اوپر ٹھیک رہا نہ پھوڑ دے کوئی کہ دیکھئے پیس کی بات چیت ہو رہی تھی اور فلسطینیوں کو بچانے کی بات چیت ہو رہی تھی وہاں بھوکوں تک مدد پہنچانے کی بات چیت ہو رہی تھی دوہ پہنچانے کی بات چیت ہو رہی تھی وہ اپنی مرگے کی ایک ٹانگ لے کے کھڑے رہے اور اس کے بعد انہوں نے اس بات کو نہیں کیا اب یہ ٹو نیشن کی بات کو مان کر باقاعدہ طور کے اوپر قطر کے اندر بھی بیٹھ کر نگوسیشن ہو رہا تھا ابھی پیریس کے اندر بھی بیٹھ کے نگوسیشن ہوا اب جو ہے پھر سے جو ہے کیا نام ایجیپٹ کے اندر جو بات چیت چل رہی ہے سیکٹری بلنکن یہاں کے اوپر آئے ہوئے ہیں اصل میں سب سے پہلی پریورٹی یہ ہے کہ انہوں سینس کیوں مارے جائیں وہ لوگ گھاس کھا رہے ہیں وہ لوگ پانی کے اندر جو ہے کیا نام ان کے اوپر پانی بڑا اس کے اوپر کوئی شیلٹر نہیں اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں تھا کہ اسی پچاسی پرسنٹ جو ہے پورا فلسطین ڈسٹرائی کر دیا گیا تھا اس وقت کی پوزیشن جو ہے کہ یہ سب ڈسٹرائی ہو گیا ہے تو اس لیے اس وقت جو شرطیں مان کر سب سے بڑی بات چیت تھی کہ ہم کسی طرح سے اس وقت جو گزہ کے اندر ان لوگوں کی لائف کو بچائیں انسانوں کو بچائیں ورنہ حماس کمزور نہیں ہوا ہے حماس آج بھی مار رہا ہے حماس سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے نہ کیفر برگٹ کی ہے نہ گولانی برگٹ کی ہے نہ لیٹ فورسز جو امریکہ کی اندر آئی وہ تو یعنی آپ دیکھیں کہ وہ بہت مضبوط ہیں آج بھی ان کے رکٹ لیکن بات یہ غیر کہ دنیا آج پوری دنیا خود یوروپ کے اندر امریکہ کے اندر پوری دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے کہ بھئی جینو سائیڈ بن کرو جینو سائیڈ بن کرو تو کل یہ نہ ہو کہ صاحب جینو سائیڈ بن کرنے کا دوسری بات یہ ہے کہ انسانی جانوں کو بچانے کا ایک راستہ تھا کیا نام راستہ نکالا جا رہا تھا لیکن یہ راستہ رک گیا کیا نام کس کے وجہ سے حماس کی زد کی وجہ سے فلسطینیوں کی زد کی وجہ سے اس لیے کامن منمم پروگرام کے اوپر یہ جو بات ہو رہی ہے ایک طرف تو یہ چل رہی ہے لیکن اس کے ساتھ میں باقاعدہ طور کے اوپر یہ جو تمام فورسز ہیں یہ تمام فورسز جو ہیں وہ اپنے اسی ایجنڈے کے اوپر ہیں ورنہ بھی ختم ہو جائے گا اگر کہنا میں فلسطین کی آزادی کے یہ بننے والی تنظیمیں جو ہیں وہ تو کہتے ہیں ایرڈیکیٹ دا کینسر آف ازرائیل تو ان کا تو چونکہ وجہ کیا ہے آج پوری دنیا کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اس غزہ کی جن کے بعد کہ اگر ان کو ایرڈیکیٹ کرنے کی بات چیت کی جا رہی ہے تو ان کے اندر کتنی بربریت ہے کتنی دہشتگردی ہے انہوں نے مرے ہوئے جسموں سے آرگن چُرانی ابھی جو ہم نے ان کا فوٹیج دیکھا ہے آپ سوچ دیجے بہتر بہتر گھنٹے ایک اس کے اندر چھوٹ کے آیا بہتر گھنٹے اس کے ہاتھ پیچھے سے بندے ہوئے تھے اور بہتر گھنٹے تک اس کو کھانا پانی نہیں دیا گیا اس طریقے کے سیکڑوں لوگوں کو جو ہیں وہاں سے ویس بینک سے پکڑ رہی ہے یہ ٹیمپریری ایک سلویشن کی بات چیت ہو رہی تھی کہ بھائی عام پبلک نے کیا کیا ہے تو یہ جو عام پبلک کے ساتھ میں جو بات چیت ہو رہی ہے صرف اس کے لیے اس کو کیا جا رہا ہے نہ کی انہوں نے اپنے کاؤس کو ختم کیا رہ گیا بات چیت ایران کا ایران جو ہے صرف ایران ہی ایک سپلائی لائن ہے جہاں سے ہماس کو بھی ہتھیار پہنچ سکتے ہیں جہاں سے حضباللہ کو بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں سے حوتی کو بھی پہنچ سکتے ہیں جہاں سے حج و شاہبی کو بھی پہنچتے ہیں جہاں سے جو resistent forces ہے ان کو بھی پہنچ رہے ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران کے ایک ایک سٹیپ کو پھوک پھوک کے قدم رکھنا ہے اور وہ بہت ہی سمجھداری سے لیکن آج کا جو بیان آیا ہے انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ بہت جلدی ایراغ سیریہ ایران ان سب کے طرف سے جو ہے یمن کے طرف سے تو چلی رہا یمن کے طرف سے رکا نہیں ہے حماس کے طرف سے رکا نہیں ہے عزباللہ کے طرف سے تو چلی رہا ان تینوں کے طرف سے بڑا اٹیک ہوگا بڑا ریاکشن لیا جائے گا کہاں اب ایراغ کے اندر اور سیریہ کے اندر کیونکہ جیسا کی ابھی ہمارے بھائی تصنیم رحمانی صاحب نے بتایا یہ بالکل صحیح ہے کہ یہ دو بیساکیوں پر کھڑا ہوا امریکہ اور برٹین جب تک امریکہ کو یہاں سے جب تک یہاں امریکہ کو سبق نہیں سکھایا جائے گا اور اب میں بتا رہا ہوں کہ اب ایراغ کے اندر اور سیریہ کے اندر جو امریکن فورسز ہیں ان کے لیے خطرہ بڑھ گیا ہے بہت خطرہ بڑھ گیا ہے ان کو اپنا بچانا مشکل ہوگا جو سیچویشن آ رہی ہے موسیقی